السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور بارہ ربی لوول آپ سب کو مبارک ہو تو دوستو آج ہم بنائیں گے مٹن کڑا ہی جو کہ میرے گھر والوں کی بہت ہی فیورٹ ڈیش ہے تو میں نے اس کے لئے سب سے پہلے پیاز لیے ان کو اچھے طریقے سے کٹا پھر اس کے بعد ٹیماتر لیے جو کہ بڑے بڑے پیس میں نے کٹا کیونکہ یہ پریشر گوکر میں بہت ہی جلدی گال جاتے ہیں یاد رہے کہ پریشر گوکر میں گلنے کے بعد ان کا چھلکا جو ہے وہ لازمی اتارا جائے اس کے بعد اس کے بعد میں نے لیسن لیا اور اس کے بیچ میں زیرا اور کالی مرش ڈال دی تاکہ اچھا ٹیسٹ بنے سالن میں اور میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا بیچ میں تھوڑا تھوڑا لیسلہ پان ہوتا ہے پھر میں نے مٹن لیا مٹن کو میں نے بہت اچھے طریقے سے دویا کیونکہ مٹن جو ہے اس کے بیچ میں اگر کوئی چیز بھی رہ جائے یا اور کوئی تو پھر مزہ نہیں آتا کھانے کا تو میں نے جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے دونے کے بعد اس کو میں نے تیار کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارے کتنی اچھی چیزیں بان چکی ہیں پکنے کے لیے میں نے سب سے پہلے کوکر لے کر مٹن ڈالا مٹن کے بعد اوپر سے پیاز اور اس کے بعد لسر میں مکس زیرا جو میں نے ڈال دیا پھر اس کے بعد ٹرماتر ڈالے پھر نمک مرچ اور ساتھ میں ایک اچھا سا مسالہ ڈال کر اس میں ادھا جگ جو ہے وہ پانی کا ڈال دیا پھر پریشر کوکر بند کر کے میں نے اس کو ہلا کے تاکہ مکس ہو جائے مسالہ ایک دوسرے پر لگ جائے اور اس کو میں نے چلے کے اوپر رکھ دیا اور موسم بہت ہی اچھا بانیا ہوا تھا پھر اس کے بعد پریشر کوکر کھولنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا کی پیارا ریزلٹ آ چکا ہے پھر میں نے اس کو کڑائی میں تبدیل کر دیا تاکہ بھننے میں آسانی ہو جائے پھر میں نے اس کے بیچ میں آئل ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے بھونا اس کے بعد میں نے بیچ میں ہری مرچ ڈالی تاکہ اس کا بھی ذائقہ بنے پھر میں نے سموک دینا چاہا کیونکہ میں نے کوئلیا جو ہے وہ پہلے ہی رکھا ہوا تھا سائیڈ پہ اور اس کے بعد میں نے سموک دیا کوئلیا کا اور اوپر سے اس کو دام لگا دیا تقریبا میں نے پندرہ میٹ بعد اس کو کھولا اور اس کے بیچ میں بہت ہی اچھی سمیل بہت ہی پیارا ٹیسٹ لگا اور اس کے اوپر میں نے دھنیا ڈالا اور جو بھائی بین یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب میرے چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں